اگر آپ بھی اخلا جامعہ نگر کے ان لوگوں میں شامل ہیں جو بجلی چوری کرتے ہیں اور بجلی چوری کرتے ہوئے بجلی کی ٹیم نے آپ پر ریڈ ماری آپ پر جرمانہ آیت کر دیا تو آپ لوگوں کے لیے اخلا کے امیلی عمد اللہ خان کی آفیس میں سولہ تاریخ کو ایک کیمپ لگنے والا ہے دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ بجلی کے پرائیوٹ ہو جانے کے بعد نئی نئی تقنیق ہو جانے کے بعد بھی پورے ہندوستان میں بجلی کی چوری ہوتی ہے دیش کی رازدانی دلی میں بھی بجلی کی چوری ہوتی ہے اور اسی طرح اخلا جامعہ نگر میں بھی بجلی کی چوری ہوتی ہے اگر آپ بھی اخلا جامعہ نگر کے ان لوگوں میں شامل ہیں جو بجلی چوری کرتے ہیں اور بجلی چوری کرتے ہوئے بجلی کی ٹیم نے آپ پر ریڈ ماری آپ پر جرمانہ آیت کر دیا تو آپ لوگوں کے لیے اخلا کے امیلی عمد اللہ خان کی آفیس میں سولہ تاریخ کو ایک کیمپ لگنے والا ہے آپ اس کیم میں آئیے آپ کے جو مسئلے ہیں وہ بجلی ٹیپارٹمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے حل کیجئے کوئی سیڈلمنٹ کیجئے اب وہ پیسہ جمع کیجئے پھر آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی ہم سب جانتے ہیں کہ اخلا میں پورے ہندوستان کی طرح پوری دیلی کی طرح بجلی کی چوری ضرور ہوتی ہے چوری کئی طریقے سے ہوتی ہے کچھ لوگ انڈیویزوال اپنے گھروں میں بجلی کی چوری کرتے ہیں کچھ وہ لوگ ہیں جنہیں ایسی چلانے کا تو شوق ہے مگر بجلی کا بل دینے کی ان کی اوقات نہیں ہے وہ لوگ بھی بجلی چوری کرتے ہیں بہت سے لوگ فیکٹریاں چلاتے ہیں وہ وہاں بجلی کی چوریاں کرتے ہیں اس کے علاوہ خاص طور پر جہاں پہ ای رکشہ چارج ہوتا ہے وہاں پہ تو ہنڈیڈ پرسنٹ بجلی کی چوری ہوتی ہی ہے کل ملاگر اخلا میں بہت سارے لوگ آج بھی بجلی کی چوری کرتے ہیں اگر آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بجلی کی چوری کی ہے اور بجلی ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے آپ کے ہاں ریڈ ماری آپ پکرے گئے اور آپ پر جرمانہ لگا دیا اور بجلی آپ کی کار دی تو ایسے لوگوں کے لیے اخلا کے املے امت اللہ خان کی جو شاہن باغ میں اللامہ شبلی روڈ پہ آفیس ہے اس میں سولہ تاریخ کو ایک کیمپ لگ رہا ہے آپ اس کیمپ میں آئیے وہاں بجلی ڈپارٹمنٹ کے بہت سارے لوگ ہوں گے آپ بھی ہوں گے کچھ بیچ میں میڈیٹر لوگ بھی ہوں گے اور پھر آپ کا ایک سٹیلمنٹ ہو جائے گا مان لیجئے آپ پر جرمانہ ایک لاکھ روپے کا ہوا ہے آپ کم دینا چاہتے ہیں پھر آپ سے بات چیت ہوگی جو نیگریشن سے ہونے کے بعد تیہ ہوگا وہ پیسہ آپ جمع کرجئے اور آپ کی بجلی جو کار دی گئی ہے آپ پر جو جرمانہ لگایا گیا ہے وہ ختم ہو جائے گا وہ دینے کے بعد تو آپ اس بل کو ادا کرنے کے بعد اس جرمانہ کو ادا کرنے کے بعد یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ آگے بجلی چوری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں ہمیشہ کے طرح آگے بھی بجلی چوری کرتے رہتے ہیں اور ایسے ہی کیمپ لگتا ہے اس میں آ کر اپنا بل ماف کراتے رہتے ہیں یا کم کرواتے رہتے ہیں یہ تو الگ بات ہے فیلحال اگر آپ پر بجلی چوری کا کیس ہے بجلی چوری کا جرمانہ ہوا ہے تو آپ یہاں آئیے اس آفیس میں اور اس مسئلے کو حل کرجئے سولہ تاریخ کو ایک گیارہ بجے سے لے کر پانچ بجے شام تک